آتیم اسلام لاری گیٹ تو تُسے انٹری ماری ایک کالا جوڑا پائے میری فرمیش تے کیا پیارے لگ رہے ہیں اے دسو کیا کھائیں گے گول بوٹی اے کلے جی پوٹا کلے جی اے چامپاں نیاریاں کی کھاؤ گے میں دس منٹ ہوگا نے کافی منگی سے آلی تک آئی نہیں آہ 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 آپ نے بڑے بڑے سوائمبر اور کرک شیطروں کا سامنا کیا ہے لیکن آج پہلے ٹاوس ہوگا یا بیٹنگ کریں گے یا بولنگ آہ 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 سپیشل کرسی بیٹھے 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 خوش و خیرت ملہو دیکھاتے رہے اصلی بادشاہ آج تخت پر آگئے ہیں اور مجھ جیسا دو نمری بادشاہ ایکسپود ہو چکا ہے تو یہ ٹول چون نہیں گئے اے ٹول میں جاندہ سویرے چار وجہ ہاں میں سہری جی گاؤنین دیئے آتف اسلم جوڈا بائی آپ کے باہت پیڑی فین ہے وہ آپ کے ہر وقت ہر لمحاق سونگ سنتی رہتی تھی ایک بار جب ہم نے آپ کا گانا سنا تو باکھولا ہم بھی آپ کے فین ہو گئے مجھے ترسل آگا جہاں ترسل پتہ نہیں کئی روڑا لی کئی گل سی رونے والی کونسی بات تھی جوڈا بائی تھی نا رونے والی بات تو یہ ہے کہ جوڈا بائی کی خواب گاہ میں ہماری گائی ہوئی کیسٹوں کی بجائے آتف اسلم کی پاپ سیڈز نکل آئیں ہیں آتف آپ نے پوری دنیا میں پرفارم کیا ہے انڈیا اور پاکستان کا میچ جب ہوتا ہے تو ہمارے پلیئرز کی اکثر ہاتھ پیر پھول جاتے ہیں پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے کبھی آپ نے آشا بھوسلے عدت نارائن الکا یاگنے کے سامنے پرفارم کرتے ہوئے پریشر لیا ہے نہیں ریسپیکٹ کیا اور پریشر تو لینے کا نہیں وہ تو فائدہ ہی نہیں ہے چیل آپ اپنے ملک کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں تو اس پر پریشر لینے باری کو بات ہی نہیں ہے کیا بات ہے آئیے آتف آئیے سوپر آور شروع کرتے ہیں آئیے آتف آپ کے گانے سنا کے لڑکے لڑکیوں کو امپریس کرتے ہیں اگر سب کانٹینینٹ کے لڑکے آپ کو روائلٹی دیں تو کیا پاکستان کا کرزہ اتر جائے گا آہا میرا کالا بہت زیادہ کرزہ ہے اتنا نہیں اتر سکتا لیکن ہاں لوگوں کی شادیاں ہو سکتی ہیں آہا ہاں نہیں ایک دو قسطے تو اتر سکتی آئی میں فائدہ گو نہیں آئے گالتے صحیح کے ہی ایک دو تیارہ